دو ہزار بائیس کے سب سے بڑے چناوی گھماسان کی رر بھومی اتر پردیش میں آج ووٹوں کی جنگ ہو رہی ہے پچھلے آٹھ گھنٹے سے اٹھاون سیٹوں پر متداتا نیتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں جاٹ لینڈ میں ہو رہی ووٹنگ کے سب سے لیٹسٹ رپورٹ جی آئی ہے وہ یہ بتاتی کہ قریب چو والیس فیصد سے زیادہ ووٹنگ ہو چکی ہے سب سے زیادہ ووٹ سیتالیس فیصد شاملی میں پڑا ہے ہاپڑ میں اب تک چیالیس فیصد لوگوں نے ووٹ کیا ہے مزفرنگر میں چو والیس فیصد متداتاوں نے اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کیا آگرہ میں اکالیس فیصد علیگرڑ میں تیرالیس فیصد باکپت میں چو والیس فیصد لوگوں نے مددان کیا ہے جبکہ بلند شہر میں پیتالیس فیصد گوتم بدنگر میں انتالیس فیصد ووٹ اب تک پڑے ہیں غازعباد میں بیالیس مترہ میں پیتالیس اور میرٹ میں چوالیس فیصد مدداتاوں نے ابھی تک اپنے متوں کا استعمال کیا ہے آج جن اٹھاون سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں وہ جاٹ اور مسلم باہل علاقے ہیں کچھ سیٹوں پر جاٹ تو کچھ پر مسلم ووٹر تیہ کرے گا کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہارے گا جاٹ باہل اور مسلم باہل سیٹوں پر ووٹنگ کی رفتار کیسی ہے سردنہ میں چوتیس فیصد کیرانہ میں بیالیس فیصد شپرولی میں انتالیس فیصد جبکہ کٹھور میں چھتیس فیصد ووٹ اب تک پڑا ہے خطولی میں تیرالیس فیصد ووٹ پڑا ہے یہ سیٹ جاٹ باہل ہے جبکہ میرٹ میں بتیس فیصد ووٹ پڑا ہے یہ سیٹ مسلم باہل کہی جاتی ہے بڑھات میرٹیس فیصد لوگوں نے اب تک اپنے امتوں کا عدی کار کا استعمال کیا ہے جبکہ میرہ پور میں تیرالیس فیصد لوگوں نے اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کیا ہے اب یہ سیوال خاص جہاں چالیس فیصد ووٹ پڑا ہے یہ سیٹ جاٹ باہل ہے جبکہ دھولانہ مسلم باہل سیٹ کا یہ ہے اور یہاں پر تیرالیس فیصد لوگوں نے اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کر لیا ہے مانٹ میں ارتیس فیصد لوگوں نے مددان کیا ہے جاٹ باہل یہ سیٹ ہے جبکہ ہاپور مسلم باہل سیٹ کہی جاتی یہاں پر اب تک سیتیس فیصد لوگوں نے مددان کیا ہے باگ پت جات باہل سیٹ چھتیس فیصد ووٹ اب تک پڑھ چکے ہیں تھانہ بھون میں انتالیس فیصد لوگوں نے اپنے مدد کا استعمال کیا ہے آج گیارہ زلوں کی اٹھاون سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں آپ کو ہر زلے کا آکڑا بتا رہے ہیں کہاں کتنی ووٹنگ ہوئی ہے یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے آگرہ کی تصویر ہے اکتالیس فیصد ووٹ آگرہ میں اب تک پڑھ چکا ہے اور علی گڑھ کی تصویر اب آپ کے سامنے ہے تیرالیس فیصد لوگوں نے اب تک اپنے مدد کے ادھکار کا استعمال کیا ہے شام چھ بجے تک مددان ہوگا صبح سات بجے سے مددان کا سلسلہ چل رہا ہے اور قریب آٹھ گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے باگ پت میں چوالیس فیصد ووٹ اب تک پڑھ چکا ہے بلند شہر میں پیتالیس فیصد مددان ہوا ہے اس وقت بجنور میں اکلیس شادو اور جین چودری کی ریلی بھی چل رہی ہے اس ریلی سے اکلیس شادو نے موڈی اور یوگی سرکار پر قرارہ حملہ بولا ہے انہوں نے عجب مشرہ ٹینی کے بیٹے آشیش مشرہ کی زمانت سے لے کر ای وی ایم میں گڑبڑی کے عاروپوں سب پر سرکار کو گھیرا ہے سرکار ایک کوٹ کے فیصلے پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن جس طریقے سے سرکار کو پیروی کرنے چاہیے جی مجھے لگتا ہے سرکار نے جو پیروی کر کے جو سجا دلانے کا کام کرنے چیزہ وہ نہیں کیا پورے دیش اور دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے جیف سے کسان کچھل دیے گئے اور آج بھی پورے پردیش اور دیش کا کسان یہ مانتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی وجہ سے ان کسانوں کی جان گئی ہے سوہ سے بہت زیادہ جگہ سے یہ سوچنا ہی ملنی تھی کہ ای بی ایم خراب ہے ای بی ایم پہ کئی گھنٹے بورٹ نہیں ڈال پائے لوگ پولیک سٹیشنز پہ کھٹے رہے کئی جگہ نام لوگ کے آئے تھے یہ تیاری اگر کرنی تھی تو چنائے ہو کے تیاری کرنی تھی کہ چناؤ نشبکش ہو اس طرح کی رکاوٹیں نہ آئیں اس طرح کی کام نہ ہو جس سے لوگ اپنا بورٹ نہ ڈال پائیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر